عزیزی نورملائزیشن میں یہ ہے کہ کچھ اچھی سی باتیں کریں گے کچھ آپ کو یہ یاد کرائیں گے کہ ہم ایز آؤٹ ہو رہے ہیں انٹو دی ریگولر ڈیز تو پہلے کرکٹ کی نہ بات کر لیں ہاں کرکٹ ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ ہے نہیں ہاں ہاں سیریز بھی سٹارٹ ہونے ہی والی ہے ہوم سیریز بھی سٹارٹ ہونے والی ہے کس کی ہماری خواتین کرکٹ ٹیم کی ہم مردوں کی ٹیم کی بہت بات کرتے ہیں نیوزلینڈ کی سیریز کی بات ہوتے ہیں کوچس کی تلاش تقریباً ختم ہو چکی ہے پھر آگے ورلڈ کپ ہے مردوں کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں لیکن خواتین ہماری آل ویمن کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھی زبردست میچز کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم is coming to کراچی اور ہمارے یہاں بہت سے میچز ہونے تین ون دے اور پانچ ٹی ون دے تو تیار ہی کیا چل رہی ہے یہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں so we are going to have a conversation with Aliyah Riaz ہماری خواتین کرکٹر ہیں all rounder all rounder yes Aliyah کیا حال ہے آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت اید مبارک آپ کو اور ہم بڑے کیوریوس ہوتے ہیں کہ خواتین کرکٹر کے لیے اید کیسی ہوتی ہے کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹورز وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو traditionally آپ کی اید کیسے منائی جاتی ہے خیر مبارک آپ سب کو بھی بہت اید مبارک جی بالکل پہلے یہ ہوتا تھا بچپن میں کہ گھر زیادہ اید گزارنے کا موقع ملتا تھا اب یہ ہے کہ اب جب سے ٹیم کے ساتھ ہوں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ٹیم کے ساتھ ہوں تو اکثر اید جو ہے وہ کیم میں بھی گزارتی ہے ٹیم کے ساتھ اور کبھی کبھی گھر گزارنے کا بھی موقع ملتا ہے تو اس دفعہ الحمدللہ اس دفعہ اید ہماری گھر ہو رہی ہے اور دیفنیٹلی خوش ہوں بہت زیادہ کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ کافی عرصے بعد اید گزارنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ کبھی کبھی لاشت ایسا ہوا تھا کہ لاشت میں ٹور پہ تھی تو وہاں بھی ہماری جو اید سیلیبریٹ ہوئی تھی تو اس طرح کبھی کبھی اید کیمپس میں یا ٹورز پہ باہر آؤٹ آف کنٹری سیلیبریٹ ہوتی ہے ٹیم کے ساتھ تو اس دفعہ جو ہے وہ گھر سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور بلکل بہت زیادہ خوشی ہے ونڈرفول اب آلیا ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے زندے کے اپنے میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں کچھ بڑے فیصلے کیے ہیں اپنے نئی اننگز کا نئے سفر کا بھی آغاز ہونے والا ہے جی بلکل بہت زیادہ خوشی ہے اس چیز کی اور میں اپنے اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور میرا پورا کرکٹ پہ فوکسڈ رہا ہے اور ان کی طرف سے مجھے پوری سپورٹ ہے تو کوشش کروں گی کہ جس طرح سے پہلے ٹیم کے لیے پرفارم کرتی آ رہی ہوں آگے بھی مزید اسی طرح سے پرفارمیسز دوں اور ٹیم کو میچز جتوا ہوں کہت سو نائس اور بیسٹ آف لکھ لکھ لیو وہ تو ایک اننگز ہے لیکن ابھی اٹھ ہینڈ جو ویسٹ انڈیس کی ٹیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کتی تیاری ہے are you girls all prepared for it کتنا بڑا چیلنج ہوگا جی اور ڈی آئی سیریز پہ زیادہ فوکس ہے ہمارا کیونکہ آئی سی سی چیمپئنشپ کے پوائنٹس ہیں اور کوشش کریں گے کہ اور ڈی آئی سیریز بھی اور ٹی ٹی سیریز دونوں سیریز win کریں اور اپنے ہونگ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو جیسے لاشت ہم نے ساؤت افریقہ کے ساتھ بڑا اچھا یہاں پہ ہم نے میچز کھیلے اور جیتے تو کوشش یہی ہوگی کہ اسی مومنٹم کو کیری کریں ساری لڑکیاں اور اسی طرح سے پاکستان کا نام روشن کریں آل رائٹ آلیا یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ویسٹ انڈیس کی ٹیم آ رہی ہے اتنی بڑی سیریز ہے کراچی کی کنڈیشنز بھی ہم سب کے سامنے ہیں ہوم ویکٹس پہ کھیلنا یا ہوم سیریز کھیلنا زیادہ آسان ہوتا ہے یا زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے یا کنڈیشنز آپ کو فیور کر رہی ہوتی ہیں جی بلکل پریشر تو ہوتا ہے چاہے وہ ہم ہوم سیریز میں کھیل رہے ہوں یا باہر کھیل رہے ہوں اب اے سیریز میں تو پریشر تو ہوتا ہے اور فینس بلکل ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا پرفارم کریں فائدہ ایک ہی ہے کہ ہمیں کنڈیشنز کا پتہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح سے پلے کرنا ہے تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ضرور ہے بہت پریشر بھی اتنا ہی ہے آجا آلیا منز کرکٹ میں تو اتنی انویسمنٹ ہوتی ہے اتنی باتیں ہوتی ہیں اور افکورس پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ومنز کرکٹ پہ بھی بہت کچھ کام ہو رہا ہے لیکن کیا اتنی انویسمنٹ اتنا ٹائم اتنا ہارڈ ورک ڈیووٹ ہو رہا ہے ومنز کرکٹ پہ جتا ہونا جائیے جی بلکل لڑکیوں کے کرکٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے پہلے سے ستر سے زیادہ لڑکیوں کو جو ہے پی سی بی نے کانٹریکٹس بھی دیں ہیں ڈومیسٹک گلز کو اور اب دیکھا جائے تو جس طرح سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ابھی ہم جس طرح سے انٹرنیشنل سیریز میں بیزی ہیں بھر ہمارے پیچھے سے جو ہے وہ ڈومیسٹک کا ٹورنمنٹ بھی ہو رہا ہے سٹارٹ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے لڑکیوں کے لیے نیو آنی والی لڑکیوں کے لیے اور اوورال جو ہے وہ کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ جس طرح سے دیکھا ہوگا آپ نے انڈر نائنٹین پہ بھی کام ہو رہا ہے امرجنگ بھی ہوا ہے امرجنگ کی لڑکیاں بھی جو ہے وہ پاکستان اے بھی کھیلی ہیں تو بڑا جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہی ہوئی ہے اور اس طرح سے جتنے جو ہے وہ میچز کروائے جائیں گے پیچھے سے لڑکیوں کے میرے خیال سے اتنی زیادہ امپروومنٹ ہوگی آرے ایڈالیا اب بہت سے لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ سے انسپریشن حاصل کر رہی ہیں جو پاکستان کے لئے کھیلنا چاہتی ہیں یہ ستارہ اپنے سینے پر سجانا چاہتی ہیں وہ یہ ضرور جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں گی کہ پاکستان کی خواتین کرکٹ کو اس وقت بیٹرز کی ضرورت ہے آل راونڈرز کی ضرورت ہے بولرز کی ضرورت ہے پیز بتائیں فور آل دوس گرلز ہو وانٹ تو بی لائک یو بلکل ہر شعبے میں ہی ضرورت ہے چاہے وہ بیٹنگ ہے بہت امپورٹن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں آئیں جن میں اتنا ٹیلنٹ ہو جو بولنگ بھی بہت اچھی کر تھا تھاکیو آلیا تھاکیو فر بیگ ویدھا تھاکیو سوال بیٹرز کی ضرورت ہے بیٹرز کی ضرورت ہے بیٹرز کی ضرورت ہے بیٹرز کی ضرورت ہے جس طرح کے عبدالکلہ دیکھا ہے آہوڈرز کی ضرورت ہے آہوڈرز کی ضرورت ہے